بول نیوز ہیڈکوارٹر بولٹن کے آواز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دیشتگرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں افغانستان سے امریکی اسلحہ کچھے کے دیشتگردوں کے پاس پہنچ گیا انہیں کراچی پہنچنے میں وقت نہیں لگے گا اندازہ ہوتا ہے چیرمن پی ٹی چیرمن پی ٹی آئی کی پالیسی کتنی خطرناک تھی بلاول بھٹو زرداری کی سکھر میں میڈیا سے دستگور پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف رہا ہے کہ دیشتگردوں کا مقابلہ کیا جائے ملک چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اپنے شہدہ کے ساتھ انصاف کریں دیشتگردوں کے واپس آنے کی کہانی کو کھلنا چاہیے معاشی بہران غربت مہنگائی کے وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے معاشی مسائل کا حل الیکشن میں ہے تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کراچی میں کسی اور صوبے سے افسر تائنات کیے گئے جان محمد مہر کے خاندان کو انصاف دلوائیں گے اگر امریکہ کے جو ہتیار ہیں افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دیشتگردوں کا مقابلہ کرنے کیلئے اب وہ اگر اسلاح دیشتگردوں کے پاس پہنچے ہیں اور صرف پختونخواہ کے دیشتگردوں کے پاس نہیں مگر ہمارا کچھا میں بھی پہنچ چکے ہیں تو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے خوفناک خان صاحب کا جو پالیسی تھا اور اُس کا جو اثرات تھا وہ کتنے خوفناک ہیں اس ایشو کو اگر صحیح طریقے سے مقابلہ نہ کیا جائے تو ہر جو کرائم ہیں نہ صرف مرڈر کے مگر جیسے کڈناپنگ کے کرائمز یا چوری کرنے کے کرائمز ہیں یا جو پیٹی کرائم سے لے کے پڑے کرائم وہ سب نہ صرف ہمارے صوبے میں یا کچھے کے اردگرد مگر دوسری صوبے میں وہ پروفہ پاکستان کا حصہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ جب مسئلہ کو آپ ہیڈ آن لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ارلی سٹیجز میں ڈیل کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس کو روک سکتے اس سے پہلے کہ وہ بھرتے ہوئے بھرتے ہوئے اور اس کا دورہ پاکستان نوے روز میں الیکشن کی بات پر مخصوص رماعت کی چیخیں نکلتی ہیں الیکشن نہ ہوئے تو بتائیں گے کہ کیا کریں گے حسن مرتضی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ فیصلے کیلئے جمعیت کو سی ای سی جلاس بولا لیا الیکشن کمیشن سن کی طرح پنجاب میں بھی اپنی مرضی کے تباتلے کرے ایسا نہیں ہوگا مہنگائی نونلکہ بوچ ہے کوئی اتحادی یہ بوچ نہیں اٹھائے گا اس حق دار نے مالیاتی پالیسز خوفیہ رکھی بتائیں ڈالر کیوں مہنگا ہوا محکموں میں نوکیو کے انٹرویوز مریم نواز اور رانہ مشہود کر رہی ہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے نوے دنوں کے اندر انتخابات کا اور اس پر ایک مقصود جماعت کی چیخیں نکلتی ہیں اور ان کے سپوکس پرسن آ کر کہتے ہیں کہ جی کس طرح نوے دن میں ہوں گے انہوں نے تو یہ کیا انہوں نے تو مردم شماری اپروف کر دی انہوں نے تو ہلکہ بندیوں کا جو تھا اس پہ یہ کر دیا اور ہم تو الیکشنز نہیں کروا سکتے اور بھائی آپ کا کوئی رول کوئی کردار الیکشن کروانے میں نہیں ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس چما کرنے پر اعتماد کا اصحار کر دیا شرعہ نمود تسلی بخش قرار پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن رابطہ پہلے دو ماہ میں ایف بی آر نے مقررہ حدف حدف سے چوبیس ارب زیادہ ٹیکس چما کیا ایف بی آر پہلی سماحی میں حدف سے تیس ارب سے زائے ٹیکس چما کرے گا پاکستان نے پردائش شیعہ کی امپورٹ پر ٹیکس بڑھانے کے لیے آرڈیننس لانے کی تجویز مسترد کر دی ایف پی آر کی بہترین کارکردگی آئی ایم ایف پی خوش ہو گیا عالمی مالیاتی دارے نے ٹیکس چما کرنے پر اعتماد کا اصحار کر دیا شرعہ نمود تسلی بخش قرار دے دی پہلے دو ماہ میں ایف پی آر نے مقررہ حدف سے چوبیس ارب سے زیادہ ٹیکس چما کیا پہلی سہ ماہی میں حدف سے تیس ارب سے زیادہ ٹیکس چما کیا گیا امپورٹڈ اور پردائش شیعہ پر ٹیکس بڑھانے کے لیے آرڈیننس لائن آئی ایم ایف نے ٹیکس آمدن مڑھانے کے لیے تجویز دی جسے پاکستان نے مسترد کر دیا سرکاری بھیدی چینی چورا گئے آٹا اڑا گئے غزائی اجناس کی سمگلنگ سے متعلق ریپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آگئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کبھی چینی کی چوری کبھی کھات نہیا کبھی گندم گم کر دی گندے دھندے میں سرکاری اہلکاروں اور سمگلرز کا گرجور پکڑا گیا انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ نے سب کو بینہ کاف کر دیا ریپورٹ کے مطابق صوبائی حکومتوں میں تائینات اہلکار سمگلروں کی مدد کرتے ہیں اہم ریپورٹ وزیر آزم ہاؤس میں جمع کرا دی گئی جس میں گندم کے پانس سو بانوے زخیر اندوزوں چھبیس سمگلرز کی تفصیلات شامل ہیں ریپورٹ میں افغانستان چینی سمگل کرنے والے آٹھ سو پچھتر خات کے چار سو پانچ زخیر اندوزوں اور چو سٹھ سمگلرز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ بابر آزم کا ایک اور احزاز آئی سی سی پلئیر آف منت قرار قومی کپتان کو اگست میں افغانستان سویڈیستان سویڈیز میں رنز اشک اپ میں سینچری سکور کرنے پر ایوورٹ ملا بابر آزم کریئر میں تین بار آئی سی سی پلئیر آف منت بننے والے پہلے کرکٹر بن گئے بابر آزم ایپرل تیس اور مارچ دو ہزار بائیس میں بھی پلئیر آف دی منت قرار پائے تھے آئرلینڈ کی ارلین نے کہلے ویمن پلئیر آف دی منت قرار پائے جبکہ بابر آزم کا ایک اور اعزاز آئی سی سی پلئیر آف منت قرار پائے یہاں پر خبر شامل کریں گے کہ ملکی معیشت مستحقم کرنے کا مشن ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ایکچینج کمپنیوں نے پانچ روز میں بیالیس ملین ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کرا دیئے کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ڈالر بیچنے والے زیادہ اور خریدنے والے کم ہیں ڈالر جمع کرنے کے بجائے سٹیٹ بینک کو فراہم کر رہے ہیں ڈالر اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن ڈالر کی اونچی پرواز ہو گئی ڈاؤن ملک بھر میں ڈالر اسمگلرز کے خلاف تابر توڑ کاروائیوں نے اثر دکھا دیا ڈالر کی مسلسل تنزلی چھپائے گئے نوڈ باہر آنے لگے مافیا نے ڈالرز بیچنا شروع کر دیئے اونچی اڑان کا خواب دیکھنے والوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا مارکٹ میں ڈالر لینے والے کم اور دینے والے زیادہ ہو گئے ایکسچنج کمپنیوں نے پانچ روز میں بیالیس ملین ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیئے کمپنیوں کا کہنا ہے ڈالر بیچنے والے زیادہ اور خریدنے والے کم ہیں اسٹیٹ بینک کو فرہم کر رہے ہیں ٹریک ڈاؤن کے باعث ڈالر گرابت کا شکار ہے ڈالر اپنی اصل قیمت پر آنے لگا ہے ڈالر خریداری کے حوالے سے نمائندہ بول نیوز کفیل احمد ایکسچنج کمپنی میں اس وقت موجود ہے مزید ان سے ڈال لیتے ہیں جی کفیل احمد ادھگے ملک بھر کے اندر کریک ڈاؤن اس کے بعد صورتحال یہ چھوڑا میرے کیمرے میں دکھا سکیں اگر میں اپنے کیمرے میں سکھوں یہ ایکسچنج کمپنی کے اندر موجود ہوں صورتحال یہ کہ تمام افراد جو یہاں دن بھر ڈالر کی خرید و فروغ کرتے ہیں خالی بیٹھے ہیں تینوں افراد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر اس وقت بول کی سٹریم کے اوپر اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے کوئی بیچنے والا نہیں ہے صورتحال اس وقت کیا ہے دیشان صاحب جو کہ یہاں دیشان صورتحال کیا ذرا مجھے بتائی صورتحال ایسی ہے کہ پہلے ڈالر جو ہے وہ کافی ہائے پیک پہ گیا تھا تھری ہنڈر پین تھرٹی تک اور ابھی فیلال جو ڈالر اور انٹر بینک میں اوپن مارکٹ ریٹ میں تھری ہنڈر تک جا رہا ہے کافی ٹائم تک انہوں نے اوپر گیپ پہ لے کے گئے ہیں وہ اپنی اوپر صحافت تک لے کے گئے ہیں لیکن جب نیچے گرائے ہیں تو اس صورتحال کے حساب سے ان لوگوں نے تھری ہنڈر پہ لاکہ بچھوڑا یہ بھار جو ہے ایکسینج کمپنیز سے ہٹ کے ریٹ دیے جاتے تھے اور ابھی فیلال جو ہے وہ بھی ان لوگوں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا وہ بھی نہیں دے پا رہے کیونکہ پرائز اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ بہار سے بھی کوئی لوگ نہیں رہے یہاں لینے کے لیے بھی نہیں آرے ایکسینج کمپنیز میں شکریہ کفیل آپ کا ملک میں چینی کی قیمت ڈاؤن کرنے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے بہاول پور کھوٹ ادو میں چھاپے کے دوران زخیرہ کی گئی چینی قبضے میں لے گئی گودام سیل کر کے مقدمہ درج مقدمہ درج کر لیا گیا اسلامباد پشاور ملتان سمیت مختلف شہروں میں چینی کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے قانون کے شکنجے میں شکر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز تابر توڑ کاروائیوں کے اثرات بھی سامنے آنے لگے ایف آئی اے کاب ہاول پور میں چھاپا چینی کی دو سو اسی بوریاں برامت زخیرہ اندوسی میں ملوث ملثم کو گرفتار کر کے گودام سیل کر دیا گیا کوٹ ادو میں چینی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی اسسسٹنٹ کمیشنر کا رات گئے چھاپا زخیرہ کی گئی چینی کب سے ملے لی گودام سیل کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا شکر مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے مختلف شہروں میں چینی کے ریٹ نیچے آ گئے اس تام آباد میں چینی مسید پانچ روپے سستی ہو کر ایک سو پچھتہ روپے فی کلو ہو گئی ملتان میں چینی ایک سو ساٹھ سے ایک سو پچھتہ روپے میں فروخت ہونے لگی پشاور میں ہول سیل مارکٹ میں آٹھ روپے کمی فی کلو ایک سو چھپن روپے کی ہو گئی اوپن مارکٹ میں چینی پانچ روپے سستی ہو کر ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو میں ملنے لگی پی آئی اے کا مالی بہران مزید سنگین ہو گیا فلائٹ آپریشن متاثر متعدد پروازے منسوخ کر دی گئیں قومی ائرلائن نے حکومت سے فوری مدد کی اپیل کر دی ترجمان کا کہنا ہے جیسے فنڈ ملیں گے تنخواہیں ادا کر دی جائیں اندھن کے لیے پیسے نام اللازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم پی آئی اے کا مالی بہران مزید سنگین ہو گیا مالی مشکلات کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہونے لگا کراچی سے جانے والی دو طرفہ چودہ پروازیں کینسل اسلامباد، لاہور اور دیگر شہروں کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں قومی ائرلائن کو پی اے سو سے جہازوں کی اندھن کی فرہامی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے ملازمین بھی تنخواہوں کی ادم فرہامی سے پریشان ہیں ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے حکومت سے فوری مدد کی اپیل کر دی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ جیسے فنڈز ملیں گے تنخواہیں ادا کی جائیں گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پیٹر آئے اور دیگر کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات نیب نے سابق مزرہ فیصل واوڈا اور علی زیدی کو طلب کر لیا نیب اسلامباد نے فیصل واوڈا کو آج اور علی زیدی چودہ سپتمبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے نیب نے خالد مقبول صدی کی اور فاروق نصیم کو بھی چودہ سپتمبر کو بلالیا ہے سابق مزرہ کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پرویز الہی کی جوڈیشنل کامپلیکس توڑ پھوڑ کے اس میں درخواست زمانت پر سمات پندرہ ستمبر تک ملتوی کرتی ایٹی سی جج جج ابو الحسنات سلکرنین کی عدالت درخواست سے زمانت پر سمات ہوئی شی افسر کی جانب سے عدالت میں ریکارڈ جمع نہ کروایا جا سکا پروسیکیوٹر کی جانب سے سمات ملتوی کرنے کی استعدا کی گئی پرویز الہی کے معاون وکیل نے چودہ ستمبر کو سمات کی استعدا کی جج نے مقالمہ کیا کہ چودہ ستمبر کو دیگر اہم کیسز ہیں جمعہ کو سمات رکھ لیتے ہیں سپریم کورٹ نے عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست خارج کر دی درخواست عامر لیاقت کی بیوہ دانی عامر نے دائر کی تھی کہ اس کی سمات جسٹس اجاز الہیسن کی سربراہ تین لکنی بینچ نے کی درخواست غیر موثر ہو چکی دانی عامر کے وکیل نے کہا کہ عدالت محلت دے تو کچھ تستاویزات جمع کروانا چاہتا ہوں اہم معاملہ ہے اور چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو وجوہات سامنے آئیں جسٹس شاہد وحید نے مقالمہ کیا اب تک تو باڈی ڈی گمپوز ہو چکی ہوگی وکیل نے کہا کہ عدالت اجازت دے تو درخواست واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے درخواست واپس لینے کی استعداہ مسترد کرتے ہیں اور اس وقت آپ کو برائے راست دیے چلیں گے نگران وزیر آلہ سید محسن نکوی مظفر گھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس لئے میں نے تو نہ ایناؤنس کیا نہ افتتا کیا ہم تو جب کر لیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں کرتے لیکن 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 ایک چیز ہم نے ایک چیز ہم نے ضرور کی ہے جو تیب اردگان ہسپیٹل ہے وہاں پہ ہم نرسنگ آہ ٹیچنگ سکے میں آریڈی شورٹیج ہے وہ آپ کو اگلے تین چار دن میں سمری موو ہوتی اور آپ کام ہوتا نظر آئے گا تو ہم اناؤنس نہیں کرتے مرا ہے کہ کچھ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آگے کریں ایک کلو میٹر کیا نام ہے روڑکا چلے انشاءاللہ ڈی سی صاحب کریں گے ایک سو پچیس ایک سو کلو میٹر سے دور سے یہاں پہ لاج کیلئی آئے دوسرا ان کو حیال دی میں ایک سیس نہیں ہوگی دوسرا یہ پرمایی گیا کیا سب پوسیبل ہے کہ جو دہی علاقے ہیں جترہ دھو پیلاس سے یہاں پر لاج مواردے کے لیے آتے ہیں ان کو ان کی دہلیس پر لاج مواردے کی سویہ کو جس سے گھو سکتے ہیں دیکھیں مزفرگرڈ میں مثال کرتے ہیں صحت کے شعبے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں یہ نگرام وزیرعالہ پنجاب سید موسی نکوی کی جانب سے کہا گیا ہے جو مزفرگرڈ میں اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گلشن حدید کے نیجی سکول میں نازیبہ ویڈیو سکینڈل کیس کراچی میں ملزم عرفان غفور کے جسمانی ریمانڈ میں چار روز کی توسی کر دی گئی ہے برطانیہ میں سارا شریف مبینہ قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سارا شریف کے مبینہ قتل میں مطلوب ملزمان تاحال روپوش ہے پانچوں بچوں کو چارل پروٹیکشن بیورو پندی منتقل کرنے کا حکم پانچوں بچوں کی سیشن کوٹ میں پیش کیا گیا تو اس کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے برطانیہ میں سارا شریف مبینہ قتل کیس ہے جس میں پیشرفت یہ سامنے آئی کہ سارا شریف کی مبینہ قتل میں مطلوب ملزمان تاحال روپوش ہے لیکن پانچوں بچوں کو چارل پروٹیکشن بیورو پندی منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اللہور کے شہری کی زہر پینے کی انوکی خواہش اجازت حاصل کرنے ہائی کورچہ پہنچا مواقف اپنایا کینسر سمیت کئی بیماریوں کے حکمت کا علم ہے تجربے کے لیے زہر پینے چاہتا ہوں زہر پینے سے مر گیا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا عدالت نے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکمت کا علم ہے تجربہ کرنا چاہتا ہوں زہر پینے کی جاثر دی جائے شہری درخواست لے کر لاہور ہائی کورچہ پہنچا جست اسراحیل کامران کے روبرو اپنی نویت کی عجیب درخواست کی سما درخواست نسنگ کے رہائشی سرور تاج نے دائر کی عدالت نے پوچھا سہر کیوں پینے چاہتے ہو شہری بولا کینسر سمیت متعدد بیماریوں کے حکمت کا علم ہے حکمت کا اصحار کرنا ہے تجربہ ضروری ہے اسی لیے سہر پینے چاہتا ہوں میری موت واقع ہوئی تو کوئی سے مدار نہیں ہوگا تجربہ کامیاب ہو گیا تو اسے بیماروں کی شفا میں استعمال کروں گا جست اسراحیل کامران نے مکالمہ کیا عدالت کسی کو زہر پینے کی جاست کیسے دے سکتی ہے آپ عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں ہارچوید کھیل کا حصہ ہے تکنیکی غلطیاں دور کریں فوکس اگلے میش پر رکھے زکا شرف نے بابر کی دے دی سربرا پاکستان کرکٹ بورڈ زکا شرف نے قومی کپتان سے کولمبو میں ملاقات کی ملاقات میں پاک بھارت میش کے نتائج اور دورانے میش کی گئے غلطیوں پر غور کیا گیا زکا شرف نے بابر آزم کا حسلہ بڑھایا اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے